اسلام علیکم فرنس میں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ بائی فرا مرزا چلے آئیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف آج کی ہماری ریسیپی ہے پشاوری نمکین گوشت ایک کلو میں نے مٹن کا گوشت لیا ہے اور یہ گوشت ہمیں چربی والا چاہیے اس سے بہت لذیذ ذائقہ آتا ہے چار میڈیم ہم نے پیاز لیا ہے اسے باری کاٹ لیا ہے حضب ذائقہ نمک چاہیے لہسن کا پیس چاہیے ہمیں اور تین چار حریمچیں چاہیے پین میں گوشت کر دیں گے مٹن کا جو لوگ بیف لائک کرتے ہیں وہ اس ریسیپی کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بیف میں بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہاف کپ آئل ایڈ کر دیں گے اس میں نمک ایڈ کر دیں گے حضب ذائقہ ہری میڈ چیٹ کر دیں گے تین عدد لہسن کا پیسٹ بانی سپون تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گوشت کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے تاکہ گوشت کی سمیل بھی دور ہو جائے اور گوشت کا پانی بھی خوشک ہو جائے گوشت ہمارا بنائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے چار میڈیم پیاس کٹے تھے وہ ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے پیاس ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ڈھکا ڈھک دیں گے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا پانی کشک ہو گیا ہے یا نہیں گوشت میں پانی موجود ہے اب مزید ہم اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی کشک ہو جائے پانی آلموس کشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں دھئی کو پھیٹ کر ہاف کپ دھئی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر دو ہری میچیں بیچ میں سے کٹ کے اور تھوڑا سا آدھرک کٹ کے وہ اس میں آٹ کر دیں گے چمزہ چلائیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اور دس سے پندہ منٹ کے لیے ہم مزید اس کو دم پہ رکھ دیں گے اب ہم ڈککن اتار کے دیکھتے ہیں گوشت ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یا نہیں یہ دیکھئے گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے زوردست سا کلر آیا ہے اس میں گی چھوڑ دیا ہے گوشت نے اب ہم اس کو تھوڑا سا بنائی کر کے اور اس کے اندر حضرت انی آئیٹ کر دیں گے نیجی لذیذ نمکین گوشت ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ آسان سے نمکین گوشت کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ